بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمیٹی ویڈیو کی طرف سے میں محمد صدیق آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اپڈ کے ساتھ اور ایک اور نئی انفرمیشن کے ساتھ یونیورسٹی آف سن جام شروع میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں جس میں بیچلرز کے لیے ماسٹرز کے لیے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹس کی ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اس میں کون کون سے ڈاکیمنٹس کی رکوائیڈ ہوگی آپ کو اور ایڈمیشن آپ نے کیسے لینا ہے کون کون سے ڈیپارٹمنٹس ہیں کتنی پرسنٹیج والا کتنے مطلب گریجویٹ والا اپلائے کر سکتا ہے اپلائے کیسے کرنا ہے تو آج آپ کو ساری سوالات کا جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں ملنے والا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ آپ کو انٹرنیشن سکولشپ کے بارے میں لوکل جوبز کے بارے میں ایڈمیشنز کے بارے میں پروپر ڈیٹیل دی جاتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں اس کے مین ایٹورٹائزمنٹ کے طرف اب یہ مین ایٹورٹائزمنٹ میں نے آپ لوگ اس سامنے کھول لیا ہے یونیورسٹی آف سندھ جام شروع ہے اب یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ آن لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو یہ سامنے نمبر یہاں پہ آپ کے چل رہا ہے آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ کا آن لائن سبمیشن ہو جائے گی اب اس میں ایوننگ اور مارننگ کے پرگرام اس میں ہوتے ہیں بیچلر اور ماسٹرز کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں جس میں کوئی باون ڈیپارٹمنٹ ہے یونیسٹی آف سندھ میں ابھی چار پانچ اور ایڈ لوگ ان لوگوں نے کیے ہیں تو چھپپن ستہ پنس کے ڈیپارٹمنٹ ہو چکے ہیں تو بھائی اس میں فارمیسی ڈی اور بی بی اے اور بی اے والے ٹھیک ہے بھائی اس میں یہ ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اور بی ایس والے فور ایئر فور ایئر کا جو پرگرام ہے بی ایس کا وہ بھی ایڈمیشنز میں میں آپ کو کورس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایل ایل بی والے بھی لے سکتے اللہ بی جس کو کرنا ہے تو وہ بھی بی ایڈ والے بی بی اے والے بی ایس والے بی ایس والے فور ایر والے ٹھیک ہے بھائی اس میں سب کے سب جو مطلب انڈرگریجوئیٹ جو ڈگریز ہیں وہ سب اس میں ڈیپارٹمنٹس ہیں میں آپ کو سارے ڈیپارٹمنٹ دکھاؤں گا ابھی اور کتنی پرسنٹیج آپ کو چاہیے ہوگی آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ بی ایس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے الیل بھی کروا رہے ہیں اور میسے ڈی بھی کروا رہے ہیں اور بی www کروا رائیں ٹھیک ہے اب ی میں کون بی ایس م üڈا بھی می College ڈپارٹمئٹ شرح ماروہ ویڈیو کو آپ کے ذریعےreading میں题س میں iç میںلا دلoo یونیورسٹی ہے تو اس میں فارمسٹی ڈی والے بھی ہیں ایل ایل بی والے بھی ہیں اب اس میں اگرام ماسٹرز کی بات کر لیں تو اس میں ماسٹرز دو سال کا بھی ہے اور چار سال کا بھی ہے ٹھیک ہے بھائی اب اس میں ایم ایسی اگر آپ کو کرنی ہے آپ کو ایم ایسی کی بھی ڈیگریز دکھاؤں گا تو ایم بی ای بھی کرواری ہے یونیورسٹی ایم پی ای بھی کرواری ہے ایم کوم بھی کرواری ہے ایم ایسی بھی کرواری ہے ایم ای بھی کرواری ہے اللم بھی کرواری ہے ٹھیک ہے بھئی یہ یہ اس چیزے اور بی ایڈ بھی کرواری ہے ٹھیک ہے پی ایس ڈی بھی کرواری ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا لاز ڈیٹ کے پہلے بات میں کرلوں کیا آن لائن ریجسٹریشن کی فارم جو لاز ڈیٹ ہے وہ سولہ اکتوبر آپ کی لاز ڈیٹ ہوگی آن لائن ریجسٹریشن کی لاز ڈیٹ سولہ اکتوبر ہوگی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے بھئی اب آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا تو ٹیسٹ ہوگا آپ کا تیسٹ اکتوبر کو ٹھیک ہے بھئی تیسٹ اکتوبر سے تیسٹ اومبر کے درمیان آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں دیکھیں بھئی اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے چلان جو ہے چلان کی جو فیز ہے تو آپ نے پہلے اس کے پورٹل پر جانا ہے آن لائن فارم سمیشن کروانی ہے اس کے بعد آپ کو چلان شو ہوگا یہ اپنے چلان وہ پرنٹ کروا کے بینک میں جمع کروانا ہے پچیس سو روپے آپ کی چلان کی فیز ہوگی کسی بھی ایج بیل کی برانچ میں جمع ہو جائے گا آپ کا فارم آپ کا چلان ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پہ ڈیٹیل کی بات کریں تو یہاں پہ الیجی بیٹی کرائیٹ ایریا میں آپ کو ابھی دکھانے جا جا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو غورت دیکھنی ہے اب اور اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی بھائی یہ اس کی ویب سائٹ دی بھی ہے میں آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ ایٹھوٹائزمنٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے لازڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹو 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 ٹی کا یہ پرگرام ہے ٹھیک ہے جی بیچلر اور ماسٹر کے ایڈمیشنز میں اوپن ہو چکے ہیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی ویب سائٹ پہ اب یہ یونیورسٹی اف سندھ کی مین ویب سائٹ ہے آپ کو یہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے یہاں دیکھیں ایڈمیشن ٹو 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 ٹی آپ یہ بھی اوپن کر لیں کلینڈر آپ نے دیکھنا ہے مطلب کس کس دن چھٹی ہوگی کس کس دن آپ کے پیپر ہوں گی سب اس میں ڈیٹیل ہوگی پروسپیکٹس آپ میں دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ پروسپیکٹس بھی ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جنرل رکوئرمنٹ آپ نے پڑھنی ہے تو یہ یہاں سے جنرل رکوئرمنٹ پڑھ سکتے ہیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے پروسپیکٹس پہ اور یہاں پہ میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ بیچلر کی کون کون سی ڈپارسمنٹ میں ایڈمیشن ڈوپین ہے اور کیا کیا آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے وہ میں نے یہاں تک آپ روگ کے لئے یہ کھول لکھا ہے بیچلر کا ٹھیک ہے جی اب یہ بیچلر کا تمہ birthday 자 kilkafiہ پہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے انتروپولوجی اس میں دیکھیں اے ٹیس سے میں آپ کی پیتالیس پرسنٹ ہونی جائے پہتالیس پرسنٹ والا اگر آپ کی اندر پیتالیس پرسن ہے تو آپ لوگ ایلیجیبل ہیں اپلائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی پہتالیس پرسنٹ والا دیکھیںlogی میں اور ایڈ ایرے بلک surge بارٹسنسٹری میں بائیو کیمسٹری میں بائیو ٹکنالوجی میں بورٹنی میں یہ سب دیکھیں آپ نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پروسپیکٹرز کو اپنے گوھر سے پڑھنا ہے یہاں پہ پرポسنٹیج یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہر پرپائٹمنٹ کے آگے ہر پرپرپ線 کے آگے نوک دیپاینسٹر کسی مند سے کسی منساٹھ ہے کسی منساٹھ ہے کسی منساٹھ ہے کسی منساٹھ ہے یہ جو ہے چیکل جو فورستری آت کرنا چاہتے ہیں بی ایس آپ الیکٹرونک انجنیرنگ میں کرنا چاہتے ہیں بی میں تو آپ کے پاس ساٹھ پرسنٹ آپ کی ہونی چاہیے پرسنٹیج ٹھیک ہے بھئی اس میں ڈپارٹمنٹ آپ کے سارے شو ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس پرسپیکٹس پہ اور یہاں اس کے آگے جو ہے اس کی مددہ پرسنٹیج بھی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھئی آپ نے یہ یہاں سے بیسٹر کے دیکھ لیے اب یہاں سے جو ہے اگر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو ماسٹرز کی بھی یہاں پہ ساری ڈیٹیل گیون ہے یہ یہ ان کی فیلڈ سے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ سے ہیں اب کون کون الیجیبل ہے تو یہاں پہ سب آپ کی اس پرسپیکٹس پہ لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اس کا جو ہے یہ جرنل کو انسٹرکشن یہاں پہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں آنے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈمیشن کس بیس پہ آپ کا ہوتا ہے تو بھئی اس میں جو میٹرک کے جو آپ کے نمبر ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ایچی سی کی جو آپ کے نمبر ہیں وہ اور اگر ایچی سی اور میں آپ کے جو ایچی سی اور ایسی سی کی جو آپ کے نمبر ہیں آپ کے وہ کاؤنٹ ہوں گے چالیس پرسن ٹھیک ہے اور آپ کا جو پری انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کے ساٹھ پرسن مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو پھر آپ کی سی پی این بنتی ہے مطلب آپ کے جو میٹرک کے جو آپ کی جو مارکس آئے ہیں اور جو انٹر کے مارکس آئے ہیں وہ چالیس پرسنٹ آپ کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ جو دیں گے اس کے ساٹھ پرسنٹ آپ کو سپورٹ کریں گے مطلب آپ نے ٹیسٹ کو بھی کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ آپ اپلائے کس طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے تو آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیریک لنک مل جائے گا آپ ڈیریک اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے جیسے یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہے آپ کو یہاں پہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں ہوں اب ویڈیو کے اب یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ یہ میسج دیا ہوا ہے ڈاکٹر ریاض کیریونے پروفیسر ہیں اگر کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ ڈیریک لاغن کرے گا نہیں تو وہ ریجسٹر کرے گا میں پہلے لاغن کر لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے بھائی آپ کو یہ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈپارسمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے بی ایس کے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں بی ای کے ڈپارٹمنٹس ہیں فارمیسی ڈی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے جی ایم بی ای اور ایلیل ایم بی ایہ لو بی اے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں تو آپ لوگ اس میں اپ لوگ کے ہر ڈپارٹمنٹس یہاں پر جو بھی آپ چاہتے ہیں جہاں سے ڈگری اپنی کرنا ہے تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں کوئی باون چوون اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں تو ڈپارٹمنٹس آپ کے بات بہت ہیں چوہیس آپ کے بات بہت ہیں تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے یہ پورٹل اس کا کھل چکا ہے یہاں پہ دیکھیں لاسٹ کی چل رہی ہے سولہ اکٹوبر آپ کو لاسٹ ڈیٹ ہے ریسٹیشن آن لائن کی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں نیو اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اپنا یہاں پہ نائی سی نمبر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں اپنا پاسورٹ ڈالیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نیو سٹوڈنٹ تو آپ نے یہاں پہ نیو ریسٹیشن پہ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ جہن میں آپ بات یہ رکھ لیں کہ آپ کے پاس نائی سی ہونا چاہیے نہیں ہے تو آپ کے بعد بے فارم ہونا چاہیے یونیورسٹری میں اپلائے کر رہے ہیں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کے بعد نائی سی اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بے فارم لے کے بے فارم پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹس کہہ کر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو سمجھا ہوا ہوں آپ کی سننے بعد آپ کی جو میٹرکی مارشیٹس ہیں اور میٹرکی شارویگٹس ہیں انٹرگر کے жو مارشیٹھیں ہے انٹرگر کے سارٹیفیکٹس ہیں وہ ڈومیسائل پی آر سی جو آپ کیا ہو رہے ہیں آپ کو وہ چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو بے فارم چاہیے ہوگا یا ایسی چاہیے ہوگا یہ مین ڈاکیومنٹس ہیں آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بات نہیں ہیں تو آپ لوگ اپنی کالیج سے اپنی اپنے سکول سے لیں جلدی یا بوٹ آفیس سے آپ لیں اور اس میں اپلائی کریں لازڈیٹس کی قریب ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپل فارم ہے اگر آپ لوگ ہم سے اپلائی کروانے تو آپ کے سامنے یہ نمبر چل رہا ہے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ لوگ آن لائن اپلائے ڈائریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ نیسی نمبر ڈالنا ہے پھر نیسی نمبر ڈالنا ہے آپ کو ای میل ڈالنا ہے اور ای میل کی ویریفیشن ہوگی آپ کو ای میل پر کوڈ آتا ہے اور سمپے آپ کو کوڈ آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کے فادر کا نام سرنیم پاکسان ڈو مسائل اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تصویر جو لگانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے پاسپورٹ فائز تصویر آپ کی اس طرح لگے گی وائٹ بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پروفائل پہ یہاں پہ چوہیس فائل پہ جائیں گے تو یہاں پہ پروفائل آپ کی پچھر لگ جائے گی تو اس طرح آپ کی اکاؤنڈ بن جائے گا جیسین یونیورسٹی کی آن لائن ایڈمشن پورٹل پہ ٹھیک ہے بھی پھر آپ یہاں پہ آ جائیں گے واپس یہاں پہ اپنا نیسی نمبر ڈالیں گے اور یہاں پہ پاسورٹ ڈالیں گے یہ آپ کا یہاں سے لاغن ہو جائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی ڈیٹیلز وہ لیں گے آپ کا نام آپ کا رہائش آپ کی پرسنٹیج آپ کی جو ڈاکیمنٹیشن جو ہے آپ وہ اپلیٹ کا اپلوڈ کریں گے ایک ایک باری سے اپلوڈ کریں گے یہاں پہ ہر ڈاکیمنٹ کا سائز ہوتا ہے اپنا تو آپ لوگ اگر اپلائے کروانا ہے تو آپ آن لائن اپلائے یہ نمبر سامنے چل رہا ہے آپ لوگ یہاں سے آن لائن اپلائے کروانا کروا سکتے ہیں تو جنرل ریکوارمنٹ میں آپ کو بتا دیئے اور کون کون کی فیلڈ سے یہ ساری میں نے آپ کو دکھا دیئے کون کون کی آپ اگر آپ کی پرسنٹیج ساٹھ ہے پہتالیس ہے اور ستر ہے تو آپ یہاں سے اپنے دپارٹمنٹس چوائز کر سکتے ہیں اپنی پرسنٹیج کے حساب سے ٹھیک ہے جی اس میں مارننگ اور ایبننگ دونوں پروگرام ہیں ٹھیک ہے اور لازڈ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹیس کی ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹیپارٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیئے اپلائے کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ اور لائن اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ کو چلان ملتا ہے آپ چلان ایج بیل کی اسی بھی برانچ میں جمع کروائیں گے اور اس طرح آپ کے جو ہے اپلائے ہو جائے گا اس یونیورسٹی میں پھر آپ نے اپنی ٹیس کا انتظار کرنا ہے ٹیسٹ دیٹ کا انتظار کرنا ہے تو یہ تھی میری آج کی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں اور پھر کسی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور خدا حافظ